ہیلو دوستو چاہیں زندگی میں جیسی بھی استیتھی ہو ہمیشہ شانت رہنا سیکھو شانت رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن اگر آپ شانت رہنا سیکھ گئے تو یقین وانیے آپ کی سب ہی مشکلیں آسانی سے ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ چنتہ کرنے سے اور زیادہ بولنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے اس لیے زندگی میں کبھی کبھی شانت رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اکثر ہمارا سمیہ کچھ نہ کچھ کرنے میں یا سوچنے میں چلا جاتا ہے اور شانت رہنے کا سمیہ ہی نہیں ملتا ہے جب بھی آپ کسی مشکل گھڑی میں ہو یا پھر پریشان ہو تو اس سمیہ اپنے من سے سب ہی برے وچاروں کو نکال دیں اور کچھ بھی نہ کریں صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو شانت کر لیں ایسا کرنے سے آپ کی پریشانیاں اپنے آپی دیرے دیرے کم ہو جائیں گے اور آپ الکم حسوس کرنے لگیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کبھی کسی پر غصہ آ رہا ہو اس سمیہ بھی شانت رہنے کی کوشش کریں غصہ تو آپ ہمیشہ کرتے ہی ہیں بحث تو آپ ہمیشہ کرتے ہی ہیں لیکن ایک بار شانت رہ کر بھی دیکھئے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر آپ ایسا خود سے کر کے دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ زندگی میں شانت رہنا کتنا ضروری ہے اگر ہمارا من شانت نہیں رہتا تو ہم چنتہ میں ڈوب جاتے ہیں جس کا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے اور جب اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے تو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ایسے سمیہ میں ہم کچھ ایسے فیصلے بھی لے لیتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں پشتابہ ہوتا ہے ہمارا دماغ تب ہی اچھے سے کام کر سکتا ہے جب ہمارا من شانت ہوتا ہے اس لیے ہمارے من کا شانت رہنا بہت ضروری ہے اپنے من کو شانت رکھنے کے لیے آپ روزانہ کچھ دیر یوگا کر سکتے ہیں کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا دھیمی آواز میں سنگیر سن سکتے ہیں ان سب سے آپ کو اپنے من کو شانت کرنے میں مدد ملے گی ہمیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو اپنے من کو کیوں اور کیسے شانت رکھنا چاہیے دھنیواد